بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک و سلیم مصولی علی جنہ ادنی کرام سوال اچھا گیا کہ کلون جی کس لیے مفید ہے کلون جی کے کیا فوائد ہیں اور کلون جی ایک کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر کیا موجود ہے ادنی کرام حدیث مبارکہ میں اسے حبت السعودہ کہا گیا اور اس کے یہ حدیث مبارکہ سیدنا بور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ پیاری کریم آقا علیہ السلام نشات فرمایا کہ تم سیاہ بھیج استعمال کرو اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے کیا حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی سیدنا بورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سیاہ دانے کو استعمال کرو اس میں شفا ہے سوائے سام کے سام سے مراد یعنی موت سے سبحان اللہ یعنی موت کے سوا ہر بیماری سے سبحان اللہ شفا ہے لیکن عدن کرم یہ کلونجی استعمال کیسے کرنی چاہیے اور کتنی استعمال کرنی چاہیے اس کا سمجھنے بھی انتیاری ضروری ہے عدن کرم جیسے کہ دیکھیں کہیں بھی ہم سنتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں شفا ہے اسی طریقے کھجور ہے اس میں شفا ہے اس میں صحت ہے اور بھی حدیث مبارکہ کے حدیث یہ بات کے اندر کافی غزائیں ملتی ہیں لیکن اگر مثال کے طور پر کھجور کا استعمال شگر کے مریض کریں تو ان کے لیے ان کی شگر جو ہے اور بڑھ جائے اسی طریقے سے اگر وہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی شگر اور بڑھ جائے گی اب اسی طریقے سے وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اب یہ کلونجی مختلف بیماریوں کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے لیکن عموماً خاص طور پر موسمی اثارات سے بچنے کے لیے وائرس سے بچنے کے لیے یہ زبردست ایک نیامت ہے خاص طور پر اگر کسی قسم کا کوئی وائرس چل رہا ہے یا خاص طور پر سردیوں کا موسم ہے تو اس میں نزلہ زکام خانسی بخار وغیرہ چل رہا ہے تو یہ اس کے لیے زبردست ایک نیامت ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کلونجی کو ابالنے کے بعد اس کے کعوے کو آپ پیئیں یہ آپ کے مخار کے لیے آپ کے نزلے کے لیے زکام کے لیے خانسی کے لیے وائرس کے لیے اس زبردست ایک نیامت ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو صبح ناشتہ کے وقت پی رہیں اور رات کو سوتے وقت سے پی رہیں اسی طریقے سے کلونجی کا تیل ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اچھے والا موجود ہے الحمدللہ ہم منگاتے ہیں ایتھوپیہ سے لیکن یہ اتنی زبردست نعمت ہے کلونجی کا تیل کہ سبحان اللہ اگر کسی کے پھیپڑے خراب ہیں کسی کو سانس کے تکلیف ہے سانس کے مریضوں کے لیے کلونجی کا تیل زبردست نعمت ہے کلونجی کا تیل اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن میں میرا ایک نسخہ ہے پوری یوکے کے اندر بہت مشہور ہے خاص طور پر کلونجی کا تیل شہد اور ادرک کا جوس یہ صبح نہارمو استعمال کریں رات کو استعمال کریں یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ ناک کی بڑی بڑی ہے ناک کا بڑا گوش ہے ناک میں دانے بہت مفید ہیں کان میں درد ہے کان میں اس کا تیل دانے یہ بہت مفید ہے ناف میں اس کو لگا کر رکھیں اب آپ کو بتاؤ ناظرینی کرام ہمارے جسم میں جو جو ناف ہیں ناف سے تقریبا ناف سے جڑی ہوئی تقریبا بہتر سے پچھتر ہزار نسے ہیں جو پورے جسم میں سبحان اللہ یہ اس کا ایک مین جو ہے جس کو بیلی بٹن کہتے ہیں یعنی ناف یہاں سے سبحان اللہ تو ناف میں اس تیل کو رکھا کر رکھیں ہفتے میں یہ بہت مفید ہے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے جسم میں آپ کی جو سراخیں ناک میں ہیں اسی طریقے سے گلہ خراب رہتا ہے تو اس کے غرارے کریں یہ بہت مفید ہیں اور اسی طریقے سے آپ چہرے پر لگائیں جلد کے لئے بہت مفید ہیں نادرین کرام اس کے بے شمار فوائدیں کلون جی کے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر مزید میں ذکر کروں گا آج اتنا ہی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ازادت دیجئے کپنے محضبان حکیم محمد فران صدیقی کو اور نادرین کرام برمینگم سے آج اپنے کلینک میں یہاں موجود تھا تو سوچا کہ آپ وزرات سے ایک ساتھی نے یہاں سوال کیا تھا تو میں نے ان کے سوال کو ریکارڈ بھی کر دیا اور ان کے توسط سے آپ تک بھی پہنچ گئے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ